اس رات کو قبرستان جانا دیکھئے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے مشہور حدیث ہے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے پیچھے چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں مغفرت کی دعا مانکے تشریف لے آئے واپس تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے اور ایک تو ضعیف حدیث ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آگئی ہے شب برات اور شب قدر میں شب برات یا شب قدر میں قبرستان جانے کا پھر کوئی حکم نہیں ہے یہ ہے ترمزی شریف سہاستہ کی مستند کتاب ہے ترمزی شریف اس میں ہے پندرہ شعبان کے رات کو قبرستان جانے کے متعلق حدیث امام ترمزی نے ایک باب قیم کیا ہے بابو ماجاہا فی لیلت نصف من شعبان انتالیسوں باب شعبان کی پندرویں رات کا بیان امام ترمزی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت امب المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر موجود پایا میں نکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں موجود تھے آپ نے ارشاہ فرمایا کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تمہارے ساتھ نائنصافی کریں گے میں نے ارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاء فرمایا شعبان کی پندردری رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اس حدیث کو ایمام تریمتی نے رویت کیا حدیث نبارہ چھ سو ستر اور آج کل کے اس طرح کے علماء کرام نے فتوہ دے دیا کہ پندرہ شعبان کے رات قبرستان جانا کسی کتاب سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ان میں سے بعض علماء وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک مرتبہ جنت البقی میں ایک تشریف لے گئے ہیں اور ان میں سے بعض علماء وہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے تو میرے بھائیو یہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے موضوع تو نہیں ہے منگھڑت تو نہیں ہے اور ان میں سے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا صرف ایک بار عمل ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک عمل جس کو حضور نے زندگی میں ایک بار کیا ہو کیا اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے آؤ میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ ایک اللہ کا نبی ہے جس نے زندگی میں ایک بار عمل کیا ہے قرآن مجید کا پارہ نمبر تیئیس سورة الصافات آیت نمبر ہے ایک سو دو انشاد فرمایا قَالَا يَا بُنَيَّا اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو زباہ کر رہا ہوں اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں اس بیٹے نے کہا اے ابباجان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انشاءاللہ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ آپ حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ کا عمل ہے اور ہم ہر سال اس کو کرتے ہیں ہر سال قربانی کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی میں ایک کام صرف ایک مرتبہ کریں ہم ہر سال کرتے ہیں اس کے لئے کوئی چونچرانی ہوتی اس کے لئے کوئی فتوہ بازی نہیں ہوتی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر کوئی کام زندگی میں ایک مرتبہ کیا بھی ہے اور جب وہ دن آتا ہے تو ہم اس میں ہزاروں باتیں لے آتے ہیں ہزاروں دلائے لے آتے ہیں اس ایک عمل کے رد کرنے پر کہ لوگوں نہیں کرنا بھئی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کیا تھا مطلب ہے اس عمل کوئی حیثیت نہیں ہے افسوس ہے ایسے علم پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو سارے نبیوں سے افضل ہیں جو امام الانبیاء ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں حضور کی ذات نے اگر زندگی میں کوئی ایک عمل کیا ہے تو ہم اس عمل کو رد کرنے کے لئے کئی سے کئی دلائے لے آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اس حدیث پر کسی صحابی نے عمل تو کیا نہیں بھئی ہم نے تو اللہ کے نبی کے غلمہ پڑھائے ہمیں تو یہ حکم ہے کہ تم اپنے نبی کی اتباع کرو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پندرہ شابان کے رات قبرستان جا کر اپنے آباؤ اجداد کو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو اسحال ثواب کرتا ہے تو یہ عمل بہترین عمل ہے یہ مسنون اور سنت عمل ہے اور جو شخص گھر میں بیٹھ کر ان کو اسحال ثواب کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے